میرے پرانو فون کاردہ رکھتے ہیں دو ٹائی دو بھی یہ فون کاردہ رہا میرا پرانو ستاش ہونے فون نہیں چک گیا کہ اندر سے کنڈی کون کھولتا ہے اور کون لگاتا ہے ایک پسندی شادی ہاں جی شرافت دیتے ہیں میری پہندی پسندی شادی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں راجہ نصیر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این این ڈیجیٹل میڈیا ناظرین چند روز قبل ہم نے ایک خبر بریک کی تھی ہم بڑی دور سے تگو دو کرنے کے بعد کھڑے پڑ گاؤں میں پہنچے تھے قصور کا علاقہ ہے کھڑے پڑ گاؤں جہاں پر ایک انتہائی ناخشکوار واقعہ پیش آتا ہے واقعہ یہ ہوتا ہے کہ شرافت اور شہزادی کی شادی ہوتی ہے شادی کے چند گھنٹوں کے بعد پر اسرار طور کے اوپر دونوں میاں بیوی جو ہے وہ پر اسرار طور کے اوپر ہلاک ہو جاتے ہیں اور ان کے ہلاکت ایک ممہ بان جاتی ہے ہم تگو دو کرنے کے بعد گاؤں میں پہنچتے ہیں وہاں پر ایک بزرگ ہمارے ساتھ لڑائی جگڑا کر کے ہمیں واپس بھیج دیتے ہیں ریکارڈنگ نہیں کرنے دیتے تو ہم اس وقت جان جاتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے بلکہ دال ہی ساری کالی ہے there is something wrong کہ نئے شادی شدہ دلہن اور دلہن کی اچانک جو موت کا سبب ہے وہ کوئی قدرتی نہیں بلکہ ان کو کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے یا کچھ ایسا ہوا ہے ان کے ساتھ کہ وہ موت کے موں میں چلے گئے ناظرین وہاں پر ایک چھوٹا سا جرنیٹر لگایا جاتا ہے اور وہاں پر اس کمرے میں چار فٹ کا روشن دان بھی ہے اور سب سے بڑا سوالیاں نشان یہ ہے کہ اندر سے کنڈی کون کھولتا ہے اور کون لگاتا ہے اگر وہ واقعی پرسرار تور کے اوپر ہلاک ہوئے ہیں جو شہزادی بچی ہے اس کا بھائی میرے ساتھ مجود ہے جس نے آج کہ بھی سارے معاملے کی تحقیقات ہونے انتہائی ضروری ہے کہ میری بہن شہزادی جس کی امنی چاؤں سے شادی کی تھی اور جو میرا دوستہ قریبی جس کا نام شرافت ہے وہ چھ بہنوں کا کلوتا بھائی تھا اور اس کی بھی پرسرار علاقت سمجھ سے بات بالا تار ہے آئیہ ہم اس سے واقعی کی یہ تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رات کو کتنے بجے اندر گئے آپ کو صبح کب اطلاع ملی آپ نے کیا دیکھا کہتے ہیں کس حالت میں پڑی ہوئی تھی کہاں لے جائیں گے یہ ساری باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم کی نام ہے تاڑا عمران عمران صاحب آج کوٹ چکی گال ہوئی ہے کوٹ جو میں درہا دیتی بھی سانون نصاف چاہی دا ہے میرا دیل نہیں ہے امانہ دا میرے میرا میرا پر آئی ہے میری پہنٹ ہے میرا پر میاں اس جنیٹر نال نہیں مرے ٹھیک ہے جنیٹر کن ناکسی سو آئیٹا جنیٹر سی اچھا تے او کمرے دی حالت کے ہو جیسے ہو دیج کوئی روشن دان ہوگا رہا ہے روشن دان ہے تین چار فورٹ دا چھوڑا روشن دان ہے میرا جیٹا آتھے کیونکہ میں ہوں میں تو انداز میں بیچا دے گانی در میں آنی اندازن ہاں جی تُسی کی سمجھ دیو کہ انہ دی حلاقت روشن دان اور جنیٹر دنال دام کو ٹرن دی باجات ہوئی ہے میں ایک گالا گانا بھی اسی تندور دے گاما گانے یا چوی گھنٹے انہی گرمی ساڑھے تندور دے اندر رہے دی میں ناو سندر ہما دانا تے میرا ساکھ ڈیجر ہے تو میں اٹھ کے دروازہ کھولنا آنگا کوئی بھی ہوئے تھا ساکھ ڈیجر ہے ہونکہ کوشش ہوئے دی میں اٹھ کے دروازہ کھولنا چلو ایک دی ایک دا ساکھ ڈیجر ہے مہت ہوگی دوسرے شرافت یعنی شرافت ایک دا جی اٹھ کے دروازہ کھول ساکتا اچھا رات لوں کنے وجہوں کمرے جاندے ہیں شرافت پہلے آیا ہے پھر بات چنا میرا ایک کزن ہے تو شرافت دو دلائن چلے گئے شرافت دو دلائن چلے گئے شرافت دو دلائن کے آیا ہے بارہ وئیے انہیں آدھی مہاں نے کہا میرے کزن نے کہا بھی تو دو دندر ہی گرم کھالا انہیں کہ نہیں یار دنیا کی آنکھیں دی تو خوشم ج 지나 دو دن کھرات وہ گرم ک Career میں شرم یادی میں دنیا ہو کہ iedereen جیڈا میں گرم کھار د آیا ہے پر شرافت دو دیتا ہے پتر ہے پسٹو باے سوارے سے یار دنیا حال خوشم ج تھا دندی میں انہیں پانی دیو دوں تباہی بات چھے ہیں دونے انہیں ایک آئیبہ میں انہیں پانی دنیا پانکک ہر اب کاراں شادی شدہ یو تے میں خون کا نیو د دے دیں دی اور پاری دیں دے دیں دیں اگرانی آج اگر کو چکے آگا مان لیں شرافت مانے انہیں کو چکے پاری پاری دیتا ہے اس سے بعد تو شرافت نے میرا پراہ پاراہ ست کار رہا تو دو ٹائی تو مجھے خون کا آگا رہا میرا پراہ ستا ہے آج انہیں فون نہیں چکیا میں کامت آگاب سبا دکان چھےویے کر لیا دی دا مینو فون آیا ہے بھی شرافت تشدادی دو میں فوت ہو گیا نے میرا دل نہیں منیا میں پانچے بجے فون آندا صبح یعنی کہ دو بجے پانی منگ دائے دو ٹائکنڈیاں باندھو نا دی ہلاکت ہو جانتی میرے پرانے میں نے فون کیتا ہے ابھی آیا ابھی شرافت فوت ہو گیا تو میرا جی نہیں منیا میں کہا نہیں یہ نہیں ہو ساکتا کیوں ہوتا ہے میں آتھنا جانجے چڑھیں میں آدھے پہنڈ دولی چڑھا تو پہلے میں شرافت جانجے چڑھیں میں آدھے پہنڈری دولی نہیں چڑھائی شرافت جانجے میں کرو چڑھیں ہم پہلے شرافت جان چڑھا گے کہ ہی کٹھے جوان ہوئے ایک کو جانگا تو میرے گلوں نے والے سے کیا ایک کو جانگا دے اسی کام کیتا ہے جانگا دے بھی یہی کتے بھی جانا ہوں دا ہی میں کتے لمحے سفت جانا ہوں دا ہی تم انہوں نال لے کے جاندہ بھی میرے دل جہے ہم دی دو میں پراکٹھے جانے ایک پاس سکی پینڈ سے ایک پاس سنگ سہی دو سی پرائی سی کزن میں سی نات دی رہا جہاں 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 اس تو بعد جدو تسی صبح اتھے پہنچے سب تو پہلے کمرے دا دروازہ کے میں کھلیا ہے میں نے میں جتو اسفدال گیاں نا یہ علاقے آئے نلاشاں تے میں اسفدال گیاں ڈاٹرہ نے چاہ گئی تا بھی فوت ہو گیا نہیں انہیں اس کیبادئرے ہیں ہنو رل ہوں نہیں ہوں اسی کیبادئرہ میں نے جول گیا ہی ستمت community نے آپ کو نہ دکھ Practique شمینے شکل کیا جميعایا ہے کہ آپ کی کروکے کرنا ہے پوست مٹا میں لو چیر پار دین دے میں آجی تیدی لاش ہوں بھی نہیں رولنا تو پھر ایسی کار لائیں اندھا میں کار پھر میرے بچے گیتے میں انہوں نے فرامبولا چیٹور دیتا کار جو تو میں آجی بچے ہوں لے گے پینڈ گیاں سب تو پہلے جو دروازہ کھولیا ہے دروازہ کے میں کھولیا ہے اندر کون کیا اسی تا دکھالا کے کون میری ماسی گئی اچھا انہوں نے کی بیکیا میری ماسی پہلے دروازہ کھڑکا دی دروازہ نہیں کھلا میری ماسی نے کہا دی بھی میں تکاں آ رہا ہے نہیں کھلا پھر ہیں میں تکاں مارے لائے دروازہ کھول گیا اچھا ایک درہا تکاں مارے نہیں دوجی درہا تکاں مارے کھول گیا تو کونڈی بغیرہ نہیں سی اندروں لگی 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 نمی شادی شدہ دولن دولا سی تے کنڈی دے لگی ہونی چاہی جی کنڈی لگی سی لوہ دا دروازہ ہے اچھا دوسرا بھی ہوگا تو بندہ ماندھا دروازہ ہے تو میری مانسیاں بھی مندر گئی ہیں پہنے انجی پیس اسی دی جن میں بندہ پیاں ہوندہ ہے تو شرافتہ سیر ہوتے ہیں شرافتہ یہ لگتاں تھلے نے اچھا تے تاڑ سارا ہوتے بیٹھے دے میری پہنے دے سیر پیاں جدو تاڑی مانسیاں اندر گئی ہے بیکیاں ہونے حالت تے اوہ دو پولس نو نہیں تلاہ دیتے دیکھو اگر اندر بندے مردہ کوئی کتر تھی اندر کنڈی لگنے چاہیے میں ہی تو شاہدی ہوئی سیر ہے یہ گال میں کہنا بھی اندر کنڈی لگنے باوجود کی میں دروازہ ٹٹوں تا بغیر کی میں دروازہ کھول گیا ہے یہ دل میں تسی نے یہ سکال نو منہو گے بھی ایک کی میں ہو سا گتا ہے بھی ایک بندہ اندر مریا بھی ہو کنے کنڈی کنڈی اندر کھول دیتی پھر پینٹا ہونے ہرک بندے نہ بنا گے رکھیے جنہاں میں نے پتا ہی نہیں سی اندر شادی آل دین کٹھے ہوئے نہیں تو میری سوچو ہی گاملوانگی بھی اندر کٹھے ہوگی شرافت ہے اندر منگنی نو کنی دیر ہوگی ساتھ کو مینے ہوگا ہے اس ساتھ میں پساندی شادی شرافت ہے تو میری پیاندی پساندی شادی اندر کتے پہلے منگنی ہوئی ہوئے تاڑی سسٹر دی یا شرافتی ٹٹی ہوئے شرافت ہے تو میری پیاندی بھی اندر منگنی نہیں سکی تھی میرے چاچے گار بھائی گالا باد شروع ہوئی سی اچھا تے اسی نا میری شرافت جیری ماں سی نا پہلی ماں سکی ماں انہیں نا میری پیاندی گئی سی تو انہیں رسطہ ساتھ کو لے لیا سی تو شرافتی ماں پھر بعد جو فوت ہوگی تو پھر لوکانے گالا ٹھاپ ٹھوپ ہوگی رسطے داری جی گالا ٹھاپ ہوگی چلو چھڑو پنا پھر جوان ہوئے تھی ساڑی گالا کھب ہوئی نکل گی نا بھی انہیں رسطہ نہیں لینا تو پھر اسی میرے چاچے گا ہر ستا کر دیتا اسے بعد آدھا ساڑی نا بھی رسطہ نہیں صفیتا یہ گالا بات نتی بھی سی اسے بعد ساڑی نا بھی گالا شرافت کا آر اسے دی ہوگی اسی منگنی نہیں کر دیتی شرافت کا یا منگنی کا آر گیا اسے بعد شرافت دینا دانسو دین پر دانسو دین پر دانسو دین آباد شرافت نے بھی تیر مامون نے کہا بھی بتر ہی کو روٹی جینا سڑا رادہ بھی دو مدھا بھی یہاں کر دیئے آجا تو میری مام آنے اسی نہیں میں ایسے سمان بناوا دی سمان بناوا کے کمک ساڑے ویچے بھی اسی سمان تو بہر تینیان نہیں ٹوڑ دے میری مام نے کہا بھی سمان بنا آگے تو میں تیر توڑ رہا ہوں میرے مامون نے کہا نہیں انہیں شرافت نے یہ آدھا مکام نہیں سی بنایا پھیر میری ماں نے کہا پہلے اپنا مکان بنا ہو میں انہ پہلے سمان بنا لائی دیتا تسیخنی دین دنو دین دی شرافت میری ماں ڈا پہلے جب ہے گیا میری پیپی میاں دی پیپی میاں دی 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 دو چلو میرا بھی کار ei کو روٹی یہ وقت سوور جائے گا میری ماں نے کہا پہلے موہ روٹی کے میری ماں نے دین دی 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 میری ماں نے کہا بھی ٹھیک پوتر تیر مون آہ دین دی دی سارے رستے دار کٹھے ہو گئے ساڑھے کارا آ گیا سی پھر دین پائے گا شرافت ہے تو اسی پھر رستہ کار دیکھتا پھر شرافت ہے جب پہ وہ کمرہ سی وہ شرافت نہیں ملیا سی شرافت ہے پھر ماں پہ وہ باہر آ گیا تو شرافت نے وہ کمرہ مل گیا تو جڑی ہوتی ماں سی ستے لی کنی دیر ہوئی ہوتی بیانو انجھے چار بیٹی ہیں ایک بیٹی ہے شرافت ہے نال بیان ہویا ہے کنی بیٹی جوان ہے اچھے نہیں بھی سال ہوگا انہیں تھارہ سال شرافت ہی ماں پہ تو انہوں ہیں دو تینہ سال آباد شرافت پہ انہیں بیان کرا لیا ہو گیا پندرہ سولہ سال ہوگا آہ جی پندرہ سولہ سال ہوگا ناظرین یہ وہ محمد ہے جو کہ حالو نہ باقی ہے یہ وہ سوالیاں نچانے جس کا ابھی جواب آنا باقی ہے انشاءاللہ چند روز میں تمام جو سوالات ہیں آپ کے ان کے جوابات آپ کو مل جائیں گے ہمارے چینل پر کہ شرافت اور شہزادی کی پرسرار ہلاکت کی اصل وجوہات کیا ہیں کیونکہ انہوں نے اپلیکیشن سب میٹ کر دی ہے سیشن کوٹ میں کسور کچہری میں تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر ایکشن بھی ہوگا قبر کشائی بھی ہوگے سب کچھ قانون کے سامنے ہوگا اور انشاءاللہ جو مجرم ہوگا اس کو اس کا کیا کی سزا مل جائے گی ناظرین ویڈیو کلوز کرنے سے پہلے ایک گزارش کرتا چلوں آج کی کہانی کا مورل یہ نکلتا ہے کہ اگر ستیلی ماں سٹیپ مدرز دوسرے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھیں اپنا خون سمجھیں تو اس طرح کے جو واقعات ہیں رونما ہونے سے ہم روک سکتے ہیں بچا جا سکتا ہے ایسے حادثات سے جو کہ جان لے وہاں سب کو اگر ماں بننا ہے تو پھر ستیلی اور سکی والا نہیں ماں ماں ہی ہوتی ہے شرافت کرتا تھا اسی طرح ماں کو بھی کرنا چاہیے تھا وجو ہاتھ کے آئے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا نیکس ایوان دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ